بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون صلی علی رسول کریم اما بھاد اس وقت جس کی زبان سے سنو ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ بڑے خراب حالات چل رہے ہیں بہت خراب ہو رہے ہیں خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں کیا ہوگا سب ایک ہی بات کر رہے ہیں اب اگر سب سے ہم سے بھی اور سب سے سوال کیا جائے تو کیا چاہتے ہو کہ حال جتنے خراب ہیں سب اچھے ہو جائیں تو سب کا جواب ایک ہی ہوگا ہم یہی چاہتے ہیں تو اس کا آسان سا حل اللہ نے ہر ایک کے قبضے میں دے دیا ہے ہر ایک کے قبضے میں دے دیا ہے کہ تم اپنے سب حال درست کر دو ہم دنیا کے سب حال درست کر دیں گے جن چیزوں سے تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے ہم اسے راحت میں بدل دیں گے یہ سب ہمارے قبضے میں ہے آگ جلا دینے والی چیز ہے لیکن سو فیصد ماننے والا جب آگ میں ڈالا گیا تو اس کے لئے سلامتی بن گئی نہ گرم رہی نہ تھنڈی رہی جیسی چاہیے تھی ویسی رہی یہ جو حالات کی آگ لگی ہے اسے اگر چین اور سکون میں بدل دینا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بدل دیں بدلنے والوں نے دنیا کو بدلنے کی تو فکر کیا اور اپنی فکر نہیں کیا خود بگڑتے رہے اور دنیا کو بدانے کی کوشش کرتے رہے اور ان کو شیطان نفس سمجھاتا رہا کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں اور اپنی کمیاں تلاش نہیں کرتا وہ اچھا اچھا کہہ کے برا کرنے لگتا ہے اور اس کو ہی نقصان پہنچتا ہے اس لئے تقریر کی ضرورت نہیں ہے غور و فکر کی ضرورت ہے کیا قرآن میں اللہ نے سارے قصے بیان نہیں کر دیئے اس لئے ہم اپنے آپ کو بدل دیں ہم میں جب جوش آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بدلنے کے وجہ اپنے گھر والوں کی فکر میں لگتے ہیں ان کو بدلنے لگتے ہیں نہیں نہیں ہم اپنے آپ کو پہلے بدلیں تو انہوں اس سمجھ میں آئے گا ان کو کہ ایک کیسے بدل کر زندگی جو بدلی ہوئی زندگی وہ کیسی ہوتی ہے کیونکہ وہ پرانا نمونہ بھی انہوں نے دیکھا اور نیا بھی دیکھا میں نے اس کے پہلے کسی کلپ میں یہ بات کہا تھا کہ ایک چار سال کے بچے نے اپنے اببو سے کہا کہ اببو پہلے والے اببو اچھے نہیں تھے اببو نے پوچھا کیوں کہ آپ پہلے غصہ کرتے تھے کیونکہ ان کے اببو پہلے غصہ کرتے تھے اب جب غصہ چھوڑ دیا بار بار غصے کا بیان آتا ہے بعضوں کو اسی بھی غصہ آتا ہے کہ غصے کا بیان ہر دم کیوں کرتے ہیں ارے ذرا بھی اقل ہو تو سوچو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ دین کی کہہ رہا ہوں صحابی کو آپ علیہ السلام جو بتایا وہ تین دفعہ فرمایا غصہ مت کر غصہ مت کر غصہ مت کر اور بھی روایتیں ملیں گے جس کا خلاصہ یہی ملے گا تو جب انہوں نے غصہ چھوڑ دیا تو چار سال کے بچے نے سمجھ لیا کہ میرے اببو بدل گئے اور جب ہم چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کی پسند بنا کر اچھے بن جائیں گے تو لوگ بھی سمجھ جائیں گے یہ اچھے ہو گئے اور اللہ سب جانتا اللہ ہمارے اچھے ہونے کی بنیاد پر سب اچھا اچھا کر دے گا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کمیاں ہمیں سمجھا دے اور ہم سمجھ رہے ہیں لیکن ہم کد اپنی کمیوں پر سے نگاہ کو پھیر لیتے ہیں اور اتنی دوسروں کی کمیاں دیکھنے لگے کہ اپنی کمی دیکھنے کی فرصت ہی نہیں رہی اس لئے ہم بگڑتے گئے لوگوں کی کمیوں خرابیوں کا اپنے اندر جمع کر کے اور خراب ہو گئے اگر ہم لوگوں کی بھلائیاں دیکھتے تو اس بہانے بھی بھلائیاں آ جاتی کنچ اور اپنی برائیاں دیکھتے اپنی کمیاں دیکھتے اپنی خرابیاں دیکھتے تو سوچ پیدا ہوتی کہ اس کو صحیح کیسے کیا جائے اللہ وہ سوچ عطا فرمائے جس سے ہماری اصلاح آفت کے ساتھ ہو جائے اور آخری نبی کے امتی ہونے کی بنیاد پر امت کی اصلاح بھی کیسے کی جائے اس کی بھی فکر ہمارے اندر آ جائے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے